اے نبی شرک کریں گے تو آپ کے بھی عمل برباد ہو جائیں گی میں نے وہ آئیت پڑی تھی اے نبی اس ذات کو مت پکارو اور تم اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تمہیں نفع دے سکتی ہے نا نقصان پہلے اللہ کا اصول یہی ہے پہلے وارننگ دے دی کیرفل کر دیا اوشیار پھر کہا کسی کو مت پکارنا پھر کیا کہا فائن فالتا دیکھیں انداز دے کے فائن فالتا میرے منع کرنے کے باوجود بھی اگر تم نہ مانے اور مجھے چھوڑ کر غیر کو پکارتے رہے تب تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا ظالموں میں لکھے جاؤ گی جس میں یدعونا گلز تدعون جمع مزد کر حاضر کے سیجنے کے ساتھ موجود ہے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسری حصی کو پکارتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکار رہے ہو لَنْ يَخْلُقُوا زُبَابًا ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اور لَا يَخْلُقُوا نہیں کہا لَنْ کہا لَنْ يَخْلُقُوا ہرگز ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے اور زبابن کہا ہے نکرا استعمال کیا ہے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اور ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لئے چیلنج کتنا بڑا وَلَا وِجْتَمَعُوا لَهُ لَهُ مِهُوز امیر کا مرجع وہی زباب ہے اس ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لئے سارے کے سارے جمع ہو جائیں اللہ محسان اللہ ہی زہیر نے اس کا ترجمہ کیا تھا کشمیر سے کنیا کماری تک تمہارے سارے بابا مل جائیں لَنْ يَخْلُقُوا زُبَابًا وَلَا وِجْتَمَعُوا لَهُ کشمیر سے کنیا کماری تک اور میں کہہ سکتا ہوں بریلی سے بغداد تک سارے مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات اللہ نے ایسا تمہارا رہا ہے وَإِنْ يَسْلُقُوا بُحُمُز اُزُبَابُ شَئِعَنْ شَئِعَنْ نِحَبَرْ بِنَقْرَا اگر مکھی ان سے تھوڑا سا کچھ لے کی چلی جائے مکھی کتنا لے کی جائے گی یہ کوئی چیز کھا رہا ہے اس سے تھوڑا سا لے کی چلی جائے چلو شب برات کا حلوائی لے لو اس پر بیٹھ گئی کتنا لے کے جائے گی مکھی تھوڑا سا لے کے چلی گئی اللہ کیا کہہ رہا وَإِنْ يَسْلُبُهُمُز زُبَابُ شَئِعَنْ لَا يَسْتَنْ قِزُوهُ مِنُو یہ اس مکھی کو پکڑ کے اس سے وہ چیز چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھوڑی سی چیز لے کے چلی گئی تو مجھ سے چھین بھی تو نہیں سکتے پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے پھر اللہ نے ایک اور تھپڑ مارا زعفت طالب والمطلوب مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور 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 سے مانگ رہا ہے کتنی بڑی بے غیرتی کی بات وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ اس آہت پر بھی غور کرو حیثیت دیکھو کیا حیثیت ان کو کہا جاتا ہے ان کو حیثیت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر لکھا ہوا ہے میرے مریدوں اگر اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے تو بے دھڑک چلے جانا فکر مت کرنا کیا بات کہہ رہے ہو تم حیثیت صاحب جواب کیا دیتے ہیں یہ لوگوں نے الزام لگایا ہے حیثیت صاحب کا جواب کیا تھا اللہ اگر تمہیں جہنم میں ڈال دے تو چلے جانا گھوڑانا نہیں میں جہنم میں تھوک دوں گا جہنم تھنڈی ہو جائے گی میں جہنم میں تھوک دوں گا جہنم تھنڈی ہو جائے گی جن کے عقیدے یہ ہوں ان کو سیکھنا چاہیے جناب محمد رسول اللہ کا عقیدہ ان کو سیکھنا چاہیے جناب محمد رسول اللہ کا عصول آپ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں یا فاطمہ تب انت محمد انقضی نفس کی من النار سلینی من مالی ماشیتی انی لا اگنیان کی من اللہ شیع دنیا میں جو چائے مجھ سے ماں ہنگ لے لیکن اپنے آپ کو جہنم سے بچا دنیا میں تیرا باپ محمد تیرے کام آسکتا ہے لیکن آخرت میں تیرا باپ محمد تیرے کوئی کام نہیں آسکے گا آئے میری بیٹی تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے انقضی نفس کی من النار ہم ان کے سامنے یقیدہ پیش کرتے ہیں غور کرو یقیدے کتنے بھیانہ کو خدرناک لگتے ہیں کہ تو میں جہنم میں اگر اللہ ڈالے تو چلے جانا مجھے پتا چلے گا میں جہنم میں تھوک دوں گا جہنم تھنڈی ہو جائے گی غور کرو گویا کہ وہ بھی گارنٹی کارڈ دے رہا ہے کہ میں تو جنتی ہوئی اور میرے تھوک سے جہنم بھی تھنڈی ہو جائے گی یعنی اللہ کا عذاب پھر عذاب نہیں رہے گا اللہ نے جو تیار کیا ہے اللہ کا عذاب بھی میرے تھوک کیا کہ کوئی ویلو نہیں رکھتا ہے اس کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے ایک یہ میسیج بھی وہ دینا چاہتا ہے ذرا تصبر کیجئے جن کے عقائد کیا ہے کیا ان کے عقائد ہیں میرے بھائیو غور کرو قرآن کیا گیا رہا واللہزین تدعون من دونی اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکار رہے ہو ما یم لکونا من قتمیر یہ لوگ خجور کی گھٹلی کے اوپر جو چھلکا ہے یہ اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے گھٹلی تو بہت بڑی چیز ہو گئی گھٹلی کے اوپر بھی ایک خلکا سا چھلکا ہوتا ہے اور اللہ نے یم لکون کا لفظ استعمال کیا ما یم لکون یہ اس چھلکے کے اس گھٹلی کے اوپر جو چھلکا ہے یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار کا جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں نہیں اگر تم ان کو پکارو نہیں سن سکتے یہ اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے پھر انداز دیکھئے اگر سن بھی لیں پہلے تو صاف کہہ دیا سن نہیں سکتے چلو تمہارے عقیدے کے مطابق تم نے جو گڑھ لیا ہے اور اللہ عالم الغیب تھا اس کو معلوم تھا کہ تم گڑھو گے اس لئے اس نے اس انداز سے پھر ڈڑایا چلو ولو سمعو چلو اگر سن بھی لیا کسی طریقے سے بالفرض محال مستجابو لکم تو جواب نہیں دے سکتے سن نہیں سکتے اور سن لیا تو جواب نہیں دے سکتے اور قیامت کے دن وہ اپنے رب کے سامنے تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے کہ اللہ ہم نے کب کہا تھا کہ ہم سے مانگو ہم نے کب کہا تھا کہ میرے قبر پہ آؤ ہم نے کب کہا تھا کہ میرے قبر پہ چادر چڑھاؤ وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اس لئے قرآن نے عقیدہ بتا دیا ہے نہیں سن سکتے وہ اے نبی وہ نہیں سن سکتے ان لوگوں کی باتوں کو جو قبروں کے اندر دفن ہیں لفظ قبر پیش کر دیا قبروں میں جو دفن ہیں نہیں سن سکتے اور ایک جگہ اللہ نے سورہ نمل آیت نمبر اسی میں کہا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ السُمَّدْ دُعَ اس لفظ پر غور کیجئے گا اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہا وَلَا تُسْمِعُ السُمَّدْ دُعَ اور اے نبی آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے کبھی غور کیا آپ نے جب اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے تو مردے کے بعد بہرے کو الگ سے پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی پوائنٹ پر نوٹ کرو اے نبی آپ مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ جَاؤ قرآن اٹھاؤ سورہ نمال آیت نمبر اسی ترجمہ دیکھ لو اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے وَلَا تُسْمِعُ سُمَّدْ دُعَ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے جب کہہ دیا تھا مردوں کو نہیں سنا سکتے تو بہروں کو کیوں کہا لانے کے بہروں کو نہیں سنا سکتے کیونکہ بہرے کے پاس صرف ایک طاقت نہیں ہوتی اور ساری طاقتیں ہوتی ہیں اللہ صرف اُس کے کان کی سمات کو سلب کرتا ہے بقیہ ساری طاقتیں اُس کی موجود ہیں وہ ہاتھ سے پکڑ سکتا ہے پیر سے چل سکتا ہے زبان سے بول بھی سکتا ہے آنکھ سے دیکھ بھی سکتا ہے ذہن سے سوچ بھی سکتا ہے کھا بھی سکتا ہے اُس کے پاس چلنے کی طاقت ہے اُس کے پاس اُڑنے کی بیڑھنے کی سونے کی طاقت ہے کھانے پینے کی طاقت ہے بولنے کی طاقت ہے دیکھنے کی طاقت ہے ہم نے اس کو ساری طاقتیں دیئے ہیں صرف ایک طاقت اس سے چھینی ہے سننے کی صرف سمات کو ہم نے سلب کیا ہے آئے نبی جس سے ہم صرف ایک طاقت چھنتے ہیں سمات اور ساری طاقتیں اس کے پاس موجود ہیں جس سے ایک طاقت چھینی ہو اس کو آپ نہیں سنا سکتے اور جس کی ساری طاقتوں کو ہم نے چھین لیا ہو اس کو آپ کیا سنا پائیں گے ایک طاقت جس کے چھینی ہو اس کو آپ نہیں سنا سکتے اور جس سے ساری طاقتیں ہم نے سلب کر لی ہو اس کو آپ کیا سنا پائیں گے کتنی وہ ڈی سی باتیں لیکن نہیں ملی ساید آپ کی ساری باتیں صحیح لیکن ہم تو نونو انیس کہیں گے ہمارے باپ نے اٹھارہ بتایا ہی نہیں ہم تو وہی کہیں گے بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا پہ شمار واقعہ ہمارے اٹاوا کی ایک لڑکی کی شادی کانپور میں ہو گئی اتفاق سے وہ ان لوگوں میں چلی گئی اتفاق سے نہیں ہوتا یہ معاملے یہ جانبوچ کر ہوتے ہیں دینداری نہیں دیکھا جائے گا جب یہ دیکھا جائے گا پروپرٹی ملے زمین ملے جائداد ملے میری لڑکی سکون سے رہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے پھر باپ کی میں اپنی لڑکی کی شادی کہاں کر رہا ہوں یہ نہیں دیکھتا ہے بہرحال وہ چلی گئی لیکن مطالعہ اس کا اچھا تھا چار سال تک بیٹی بیٹا کچھ نہیں ہوا اس کے گھر میں جو اس کی نند تھی وہ بہت کہتی تھی چلو ہمارے ہاں ایک بابا ہے ان کے پاس چلو جو جاتا خالی ہاتھ نہیں لڑتا ہے انشاءاللہ تمہیں بھی بیٹا بیٹی ضرور نہیں ملے اور وہ نہیں جاتی تھی ایک دن وہ غصے میں اپنے بھائی سے کہنے لگی اس کو چھوڑو طلاق دو جب بیٹا بیٹی کچھ نہیں ہو رہا یہ جاتی بھی نہیں ہے چلو دوسری شادی کرو اس کو طلاق دے دو اس نے جب طلاق کا نام سنا تو چڑ بیٹی اپنی نند کی اوپر اور بولی اے تجھے اپنے بابا پہ بہت بھروس آئے کیا بولی ہاں چل تو اس کے بعد اگر بیٹا بیٹی نہ ملے تو تو کہنا کہ اچھا ایک بات بتا تیرے رشتے نہیں آ رہے ہیں تو پہلے بابا کے پاس جا تو کہا دیکھو بابی میرا مزاق مت اڑاؤ تم جانتی ہو میرے رشتے تو آ رہے ہیں لیکن اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں کہا کیوں کہا بھائی میری شکل اچھی نہیں ہے میں کالی ہوں آج کے لڑکے چاہتے ہیں کہ گوری لڑکی ملے خوبصورت ملے کہا اچھا اس لئے درے رشتے ختم ہو رہے ہیں کہاں کہا اچھا تو اپنے بابا کے پاس چل اور یہ کہا کہ بابا میرا رنگ کالا اس کو گورا کر دے اگر تیرے بابا نے تیرے کالے رنگ کو گورا کر دیا اور تیرا رشتہ تیہ ہو گیا تو پھر میں چلوں گی تیرے بابا کے پاس یہ کیا بات رہی کالا رنگ بھی کہاں گورا ہو سکتا ہے بابا کی پاس جانے سے کہا جب تیرا بابا تیرے رنگ کو گورا نہیں کروا سکتا تو مجھے بیٹا بیٹی کیا دیوا سکتا اور یہی بات پورے گھر کی اصلاح کے لئے کافی ہو گئے یہ پورا گھر رہ لے دیسے پورا گھر کنورڈ ہو گیا سمجھا دیا گیا سمجھا دیا گیا یا تو باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں صاحب اللہ ڈائریکٹ سنتا ہی نہیں ہے ان کو ان کے پاس جاؤ ان سے کہو یہ دعائیں لے کر اوپر جاتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نماز بھی تو ایک دعا ہے اس میں آپ نے کہیتنا صراط المستقیم صراط اللہ تعالیم غیر المغضوب عالم یہ دعا ڈائریکٹ کیسے چلی جاتی ہے میری سمجھ میں نہیں آتی وضو کے بعد کی دعا ڈائریکٹ کیسے چلی جاتی ہے ان ساری دعاوں پر تو کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ بابا میری دعا لے کر اوپر جاؤ صرف بیٹا بیٹی کا معاملہ آتا تو آپ کہتے ہیں کہ بابا میری دعا اوپر تک لے جاؤ اللہ سے قبول کروا دو اللہ کو منالو اللہ اس کو راضی کر دو اور ساری دعایں اللہ ڈائریکٹ قبول کرے بیٹا بیٹی کی دعا اللہ ڈائریکٹ نہ قبول کرے یا ٹھیکا دے رکھا ہو ذرا گوھر کرو میرے بھائیو کیا معاملات ہیں ذرا سوچئے تو صحیح ایک اس کو اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کرو کہ ایک آدمی تھا ایک لطیفہ ہے یہ ایک آدمی تھا وہ ڈائریکٹ کبھی مانگتا ہی نہیں تھا یہاں تک کہ نماز اور روزہ جیسی عبادت بھی کہتا بابا اللہ تک پہنچا دو نماز پڑھتا تھا کہتا تھا بابا میری نماز اللہ تک پہنچا دو ایک دن یہ بیٹھا بچارہ گالی پہ جا رہا ہے اور گالی پہاڑ کی اوپر چل رہی ہے پھسل جاتی ہے بریک فیل ہو جاتے ہیں پہاڑ کی اوپر سے نیچے گرتا ہے لیکن ڈائیور کو معلوم ہے کہ پہاڑ کے جل سے بیچ سے درخت کی جل نکلی ہوئی ہے اس نے ڈکن کھولا کھلکی کھولی اور کود گیا اور وہ بیچ میں آ کر پیڑ پر لٹک گیا ایسے نیچے لٹکا ہے اور ماروتی نیچے گری گالی نیچے گری اور وہ آدمی جتنے بیٹھے تھے سمر گئے اب یہ اوپر دیکھتا ہے تو دو کلومیٹر اونچا پہاڑ نیچے دیکھتا ہے تو دو تین کلومیٹر گہری کھائی پیڑ پکڑا ہوا دھرخت آج اس کو نہ اجمیر والا یاد آ رہا ہے نہ کچھوچا والا آج وہ ڈائریکٹ اس پوزیشن میں کہتا اللہ آئے اللہ تم مجھے بچا لے اللہ نے کہا فرشتو ادھر آو تو ذرا دیکھو تو سہی اس سڑے ہوئے مو سے کیا آواز نکل رہی ہے آج تک ڈائریکٹ اس نے میرا نام نہیں لیا اور آج ڈائریکٹ کر اللہ مجھے بچا لو فرشتو نے کہا اللہ مجھے تو دال میں کالا نظر آتا ہے اللہ نے کہا کالا کیسے کالا دیکھ رہا دیکھ رہا ہے اللہ اس کا انتہان لے کے دیکھ مجھے نہیں بھروسہ ہے کہ یہ تیرے اوپر اللہ نے کہا اچھا میں اس کا انتہان لیتا ہوں اللہ نے کہا میرے بندے تیرے اوپر مصیبت آئی میں تجھے بچانے کے لئے تیار ہوں میری ایک شرط پوری کر دیں کہا اللہ کیا تیری شرط جلدی بتا میں پوری کر دوں تو مجھے بچا لے بس تیری بی شرطیں بھی میں پوری کر دوں گا اللہ نے کہا ایک پوری کر بی شرطیں پوری کرنے میں نا نہیں مر جائیں گی ایک شرط پوری کر کہا اللہ جلدی بتا کیا ہے تیری شرط میں پوری کر دوں گا تو مجھے بچا لے اللہ نے کہا میری شرط یہ ہے بندے تو اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دے اللہ نے کہا میرے بندے میری شرط یہ ہے کہ تو اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دے اوپر پکڑا ہوا نیچے کہا اللہ بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن شرط بڑی ہارڈ ہے بلی تغلی شرط ہے پہلے تو بتا اگر میں چھوڑ دوں نیچے گروں گا تو تو بچائے گا کیسے فرشتوں نے کہا دیکھ اے اللہ میں نے کہا تھا آج بھی تیرے بندے کو تیری اوپر یقین نہیں ہے آج بھی میں نے کہا تھا نا دال میں کالا اللہ کہتا ہے چھوڑنا تیرا گھام بجانا میرا گھام نا پہلے تو بتا بچائے گا کیسے تین چار دن ہوئے آٹومیڈک آئرن کی کمی ایکلشن کی کمی پیاس کی شدت کمزوری پڑی نیچے گرہ مر گیا اب کیا کہوں رام رام ستے ہوگی مر گیا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسیبت کے موقع پر اللہ ہی یاد آتا ہے لیکن یہ دل کی آواز ہے کہ اس کو اللہ نکلتا ہے لیکن جو لوگ اتنے بیشرم پڑ جائیں غیر اللہ کے پاس جا جا کر ان کو اللہ کی اوپر بھی اعتبار نہیں ہوتا اور وہ اللہ سے بھی سودے واضی کرنے لگتے ہیں کہ پہلے تو بتا کہ مجھے بچائے گا کیسے ہمارا عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ اس بہم و غمان سے بھی پاک ہے کہ اس کے بارے میں لفظ کیسا لگایا جائے لفظ کیسا لگانا بھی شرک ہے کہ وہ کیسے بچائے ان اللہ علا قلے شین قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے سوال مت کیجئے گا کیا وہ اپنے جیسا دوسرا خدا منا سکتا ہے اس قسم کے سوالات خباریج نے جو جوابات دیئے ہیں کہ یہ جن لگتا ہے لوگ بہت نہ جائیں فصل نہ جائیں میرے بھائیو اللہ کے بارے میں یقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس کا یہ معنی نہیں لینا چاہیے کہ اللہ قادر کا ملب قوی اللہ تعالیٰ قوی ہے طاقت رکھتا ہے ہر اپنے جیسا دوسرا خدا نہیں بنا سکتا لیکن طاقت رکھتا ہے لیکن بنا نہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وہ سوالات میں جانا ہی نہیں چاہیے اور جب وہ سوالات ہمارے ذہن میں آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے اور بھی بہت سی بات ہیں میرے بھائیو چلو آج میں نے کوئی ضرور سے زیادہ آپ کا ٹائم لے لیا ہے